بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلے تو میاں نواز شریف زرداری صاحب سے نراز ہوتے تھے کہ جی میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں مریم صاحب کہتی تھی اب تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو کر دیا ہے لگ بتا گیا ہے سب کو فضل الرحمن صاحب نے ایسی سی باتیں کر دی ہیں ایسی سی باتیں کر دی ہیں کہ کمال ہی کر دیا ہے اب دیکھئے ایک طرف فضل الرحمن صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گئی ہے انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا ہے ریزلٹ سب کے سامنے ہیں خوش وہ نظر آ رہے ہیں مگر اس خوشی میں انہوں نے اور بہت سی باتیں کر دی ہیں کئی ناکامیوں کا اطراف بھی ہے اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے میں تو کہوں گا کہ بڑی بیزتی بلی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے میاں نواز شریف کے لیے کیونکہ اب وہ کیا کہیں گے اس بات کے بعد کہ جس طرح سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ تو نواز شریف کا وطن ہے پاکستان نواز شریف واپس آئیں اب جب پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی صورت واپس نہیں آنا چاہتے اس وقت تک کہ جب تک کوئی ڈیل شیل اس طرح کے کوئی معاملات نہ ہو جائیں جس کو قیمران خان صاحب میں وزیراعظم نے حالی میں کہا کہ جی وہ میشہ ہم سمجھتے تھے آئیں گے آئیں گے سعودی عرب جب گئے تب بھی یہ بات ہوتی تھی جب تک سمجھوتا نہیں ہو گیا یعنی ڈیل نہیں ہو گئی تب تک واپس نہیں آئے تو اس دور بھی یہی لگتا ہے اب ڈیل کی بھی باتیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں اس کو ڈنائی بھی کیا جا رہا ہے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس سال دوزار بائیس کا سال اب لیکشن کا ہو گا ایسن اقبال صاحب نے بیان دیا ہے اور ہمارے قائد بھی واپس آئیں گے اب یہ واپس واپس کی رٹ تو لگائی جاتی ہے لیکن اس کا امکان اصل میں کوئی نہیں ہے لیل ہوگی تب کی باتیں ہیں اور فضل الرحمن صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی واپس آئے آپ کا وطن ہے یعنی میاں نواز صاحب اپنا وطن سمجھے تو واپس آئے نا ان کا وطن تب ہے جب کرسی ان کے پاس ہو جب حکمرانی ان کے پاس ہو جب وزیراعظم وہ ہو ان کو کہا جائے کہ جب وزیراعظم آپ ہیں تو تب تک یعنی کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ جی سیلیکٹڈ ہونا کوئی بری بات نہیں کہ ہمیں سیلیکٹ کیا جائے جب تو وہ کہانی ہے اب اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے فضل الرحمن صاحب نے کیوں کہا ہے نواز صریف کو کہ وطن واپس آئے اس بارے میں بھی میں بات بتاؤں گا آپ کو اور وہ جو 23 مارچ کے دن مہنگائی مارچ لانگ مارچ ہونا تھا جب حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو جانا تھا یا بلکہ پہلے تو ختمی ہو جانی تھی حکومت اس کا کیا بن رہا ہے وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے الٹا شہباز صریف صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے ہوئے ہیں اب تو فواد چودری صاحب ذریعہ تلات نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جی شہباز صریف کے خلاف اب ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ عدالت ہے یہ اعلی عدالتوں میں آتی ہے لہور ہائی کورٹ تو جناب لہور ہائی کورٹ نے جب اجازت دی تھی نواز صریف کو باہر جانے کی تو پھر ساتھ ہی زمانت کی مرحلتیں شہباز صریف اب شہباز صریف کے خلاف تو خود عدالت کو کام کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس تم جھوٹا حلف نامہ دے کر جاتے ہو تو عدالت کی قویزت تو توقیر ہوتی ہے تو عدالت کو خود متحرک ہونا چاہیے لیکن وزیراعظم نے کہہ دیا ہے ٹارنی جنرل کو کہ وہ اب ہائی کورٹ سے رجوع کریں کہ یہ کیا جھوٹ بول کر گئے اور انہوں نے تو زمانت دی تھی کہ جی میں لے کر آوں گا واپس نواز صریف کو تو اب دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو کہاں ہیں نواز صریف اور اگر نہیں آتے تو شہباز صریف کے خلاف کا روئے کی جائے اس کا بھی آغاز کرنا ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب پی ڈی ایم میں لڑائی ڈلی تھی تو اس میں شروع میں یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے کیوں اس طرح کی بات کر دی ہے جس پہ مریم بھی نراز ہو گئی نواز صریف بھی نراز ہو گئے ابھی تو زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ لوگ کیا لیڈ کریں گے آپ کو جو یہاں پر سانس آخری نے لینا چاہتے ہیں یہاں مرنا نہیں چاہتے اس مٹی میں جس کے بارے میں فضل و احمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا وطن ہے اور وہ یہاں آئیں نواز صریف واپس آئیں یہاں پر یعنی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی بیمار نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ان کو آنا چاہیے یہاں پر واپس تو آئیں وہ ٹھیک ٹھاک ہے کیوں وہ واپس نہیں آتے اب کیونکہ فضل و احمان صاحب کہتے ہیں ہر دفعہ مجھے آگے کر دیتے ہو اور اس دفعہ تو اب لانگ مارچ بھی کوئی نہیں ہو رہا تو نواز صریف واپس تو آئیں ہمیں آگے کرتے ہیں اور خود پیچھے ڈیلوں کے چکر میں ہوتے ہیں اب لوگ کہیں کہ نہیں نہیں نواز صریف صاحب کیوں کہتے ہیں میں تو کوئی ڈیل نہیں ہم تو نہیں کوئی چاہتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز صریف کے پیچھے پیچھے ہے کہ پلیز ہم سے ڈیل کر لیں پلیز ہم سے ڈیل کر لیں بہی میاں نواز صریف صاحب اس وقت بھی نظر آتی تھے جب موجودہ آرمی چیف جنرل قانونر جوید واجوا صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی بڑے زبردست طریقے سے دی تھی جس کے بارے میں ہم مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اس گرہ میں میں شریک نہیں تھی اور پھر حمزہ صاحب کہتے ہیں جی وہ لیڈرشپ کا فیصلہ تھا بہت سے طور پر ساتھ ہی کہتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں تو خیر اب وہی بات جو زرداری صاحب کرتے تھے کہ جناب نواز صریف صاحب یہاں آئیں یہ جو سطیفوں سطیفوں کی رٹ لگاتے ہیں جس سطیفے دو اس وقت پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور ان کو کہا گیا تھا جی سندھ سے سطیفے دیں اب میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس بارے میں مولانا صاحب نے اب کیا کہا ہے پیپلز پارٹی کے پیچھے پیچھے ہیں وہ اچھا اور اب جناب ہاتھ باندھ لیے مولانا نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے بھی خیر تو زرداری صاحب نے کہا تھا جی میاں نواز صریف یہاں آئیں ہم بھی جیلوں میں دھکے کھاتے ہیں کیسز بگت لیں میاں نواز صریف یہاں آئیں پھر اسطیفوں کی بات کریں یہاں آئیں آپ یہ جو مارچ کا کہتے ہیں اس وقت جس کو لانگ مارچ کہا جا رہا ہے دھرنا کہا جا رہا تھا اس کو لیڈ کریں پھر ہم اسطیفے دیتے ہیں آئیں تو صحیح یہاں پر تو اس پر مریم نے کہا جس نے وہ بات کرنی ہے مجھ سے کریں تو اس پر بڑا ہم نے غصہ کیا تھا اب مولانا پر بھی غصہ کریں وہ بھی کہہ رہے ہیں آئیں نواز صریف یہاں پر آئیں جناب وہ مولانا نے بھی اب چکے تئیس مارچ والا لانگ مارچ بدل لیا ہے ان کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ ہمیں بھی کچھ اختدار مل رہا ہے اور بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا اب ہوا یہ ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ستائیس مارچ کو بلدیاتی الیکشن خبر پختونخواہ میں دوسرا مرحلہ کہا جا رہا ہوگا کیونکہ پہلے جنوری کا کہا گیا تھا تو اس میں بہت سے علاقے جہاں پر دوسرا مرحلہ ہونا ہے بلدیاتی الیکشنز کا تو وہاں پر برخباری ہوتی ہے مسائل ہوتے ہیں تو اس پر سب جماعتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ جی نہیں ہونے چاہیے اس وقت الیکشن نونلی بھی کہہ رہی تھی اور شاید تحریک انصاف کا بھی موقع کرتا تو اب ستائیس مارچ کو ہو سکتے ہیں تو اب کہاں پھر تائیس مارچ کو کوئی لانگ مارچ کرے گا تو اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنل فیصلہ ہونا ہے برپور تیاری کریں خبر پختونخواہ سے میری ڈیوٹی لگی ہے پنجاب سے شہباز شریف کی لگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شہباز شریف کی ڈیوٹی کا کہہ رہے ہیں تو کوئی انہوں نے زیادہ اس بارے میں نہیں آنا کہ شہباز شریف اس وقت پارلیمانی سیاست میں لگے ہوئے ہیں اب مولانا ابھی نے وہی شروع کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب استیفے اور الیکشن یہ چونکہ مشکل ہیں حالات مشکل ہیں نہیں اب استیفے نہ الیکشن تو ہم اب اپنی رکنیت کو استعمال کرتے ہوئے یعنی پارلیمنٹ میں جو ہماری سیٹے ہیں اس کو استعمال کرتے ہو حکمت کو چلتا کریں گے پھر یہ آپ نے اتنا قوم کو ٹرکی بطی کے پیچھے لگایا اتنی تقریریں یہ ساب یہ کر دیا اب وہ کر دیا اب وقت ضائع کیا اپنا جو اصل الرسوخ یا آپ کی ایک جو کہلیں کہ اگر آپ کے جملوں میں کوئی اہمیت تھی تو وہ بھی ضائع کر دی گئے تو اہمی ڈرامہ ہی ہے اب وہ بھی اس سے بھی یوٹن ہو رہا ہے کوئی اب 23 مارچ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا اس کو بھی اب آگے پیچھے کیا جائے گا اس کے ساتھ اب میاں نواز شریف کو یہ کہنا کہ جناب آپ واپس آئیں تو اس سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ فضل امان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر لانگ مارچ اور یہ درنا شرنا کیا ہے ہم نے تو جتنا کرنا تھا کر لیا ہے اب میاں صاحب آئیں تو پھر بات کریں جب وہ ٹھیک ہیں بہت ہو گیا اب یہ ڈرامہ سارا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ این پی کے بارے میں پیپلز بارٹی کے بارے میں ملانا کہا ہے جی ہمیں تو ان کے خلاف کبھی نہیں ہا ہم تو ان کو اپوزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کا اپنی بات ہے ہمارے اختلافات سے حکومت خوش نہ ہو یہ فضل امان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے اختلافات سے خوش نہ ہو تو پیپلز پارٹی اور این پی تو ہیں وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور شباز شریف کی لیڈرشپ میں سارے ایک ہیں پتور اپوزیشن لیڈرش شباز شریف ہیں پارلیمنٹ میں سارے ایک ہیں اب ان کو پارلیمنٹ یاد آ رہی ہے تو اب اصل میں نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف تو اپنی ڈیل میں ہیں جس طرح ملانا کا پچھلا جو دھرنا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف پریشر ڈال کر یہاں سے باہر نکل گئے زرداری صاحب نے بھی اپنا کام لے لیا تو اب ملانا کہتے ہیں ہمیں تو حصہ مزرہ ہے اب ملنا شروع ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے خیبر پختونخواہ میں تو آپ کو نونلی کہیں نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی نظر آ رہے ہیں بلدی آتی ویکشن میں تو ملانا نظر آ رہے ہیں جی ایو آئی نظر آ رہی ہے اب ان کو مزا آنے لگا ہے تو وہ کہیں گے لو اب ہم مزید کوئی اس طرح سڑکوں پر ہمیں کیا ضرورت ہے آنے کی تو اب دوسرے مرلے کی تیاری کرتے ہیں ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اتنے عرصے کے بعد ملانا کو اب کم از کم تین سال تو ہو ہی گئے ہیں اقتدار سے باہر تو اب کوئی اقتدار کیونکہ ایک خوشبو آنے لگی ہے تو وہ کیوں چھوڑیں گے تو لہٰذا اب وہ بھی بیزت کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ کہہ کر کہ جی واپس آئیں نوازری واپس آئیں جو ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے خبریں چھوڑی جا رہی ہیں اور نوازری کی واپسی کی بھی جبکہ یہ کلیر ہے کہ نوازری کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ جناب کوئی جیل نہیں کوئی کیس نہیں کوئی چکر ہی نہیں نہ صرف یہ بلکہ ہمارے دہار کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں تو یہ وہ شرائط ہیں جن پر وہ واپس آئیں گے اور ملانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اس کے بغیر ہی واپس آجیں کوئی تھوڑی بہت سٹرگل وہ بھی کر لیں اب ان کے ساتھ تب ہی زیادہ چلا جائے گا یا ان کے حکمات کی تعمیل تب ہی ہوگی جب وہ یہاں آئیں گے تو یہ بھی ایک نوازریف کے لیے دھچکا ہے اور اوپر سے اب وہاں پر بھی مسائل ان کے لیے لندن میں بھی بند رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی اب یہ بات کر رہا ہے اب دیکھیں نا جھوٹے پڑ رہے ہیں کہ پہلے کہتے تھے جب چاہیں کہ نوازریف آ جائیں گے آج ہم ان کو بلا لیتے ہیں ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں اب پھر آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ میڈیا میں بہت زیادہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ جی یہ تو سب جھوٹ تھا اس کا مطلب ہے جب وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں تو پھر یہ آپریشن اور بیماری یہ سب کیا ڈراما تھا اب جب کہا جا رہا ہے جی شہبازریف کا کیس بھی لے کر جائیں گے ہائی کورٹ میں تو ساتھ ہی مریم اور اگزیب صاحبہ ہوں حیثن اقبال ہوں دیگر سب نے دوبارہ سے کہنا شروع کر دیا جی وہ تو ڈاکٹر جب اجازت دیں گے آئیں گے ان کا تو ابھی علاج ہونا ہے ان کا تو ابھی علاج ہونا ہے وہ کدھر گئے تھے ڈاکٹر اور علاج جب کہہ رہے تھے ابھی آ رہے ہیں واپس ابھی آ رہے ہیں آج شام مریم صاحبہ نے کہا تھا مریم نوازریف نے کہ جی ابھی میں آج شام بلا لیتی ہوں وہ مجھے زمانت دے دیں ان کی جانل کی زمانت دے دیں نہیں ان کے کیسز ختم کر دیں ہر طرح سے سب کچھ ختم کر دیں تو وہ آج شام آ جاتے ہیں کوئی علاج کی ضرورت نہیں تھی اب مولانا بھی وہی باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ آئیں واپس تو یہ اب ہر کسی کو پتہ لگ گیا ہے سب کو جانتے ہیں کہ وہ بیماری شماری علاج وغیرہ سب ڈراما تھا تو اب مولانا بھی اسی لائنگ پر چل پڑے ہیں تو اب اب میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی سوچ سے مولانا بھی تھوڑے الگ ہو رہے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی اب تعریفیں کرنا شروع کر چکے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گیا اسٹیبلشمنٹ اب ٹھیک ہو گیا تو وہ بھی اس طرف اب دیکھ رہے ہیں اب مریم اور نواز شریف جو ہیں اب وہ صرف رہ گئے ہیں شہباز شریف پہلے ہی ادھر ہیں اب مولانا فضل الرحمن بھی اگر نام لے رہے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے شہباز شریف کا کہہ جی ہم سب اکٹھے ہیں شہباز شریف کے پیچھے یہ مولانا فضل الرحمن کی سٹیٹمنٹ ہے میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہہ جی ہم سب شہباز شریف کے پیچھے اکٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی اب پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ سے باہر کون ہے مریم باہر ہیں نواز شریف باہر ہیں تو وہ دیکھے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں للکار رہے ہیں وہی بات جو زرداری کرتے تھے آج منحانہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آئیں یہ ان کا وطن ہے نواز شریف صاحب یہاں آئیں پھر بات کریں آپ کی سبارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ